حمد و مسئلین اما بعد محترم ناظرین کیسے آپ لوگ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے فضال قرآن کے اس خصوصی درس کے اندر آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم آیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اگر اس آیت کو لازم پکڑیں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی جتنی بھی پریشانیاں ہیں بڑی سی بڑی پریشانیاں ہیں آپ کی زندگی تنگ ہو گئی ہے آپ کی حالات بہت زیادہ بگڑ گئیں آپ کی بجنس خراب ہو گئی ہے آپ چاروں طرف سے مصیبتوں کے اندر گھر گئے ہیں اگر آپ اس ایک آیت کو لازم پکڑیں گے اور اپنی دعا کا حصہ بنائیں گے اور اس آیت کے ذریعے اگر آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی چانتے ہیں وہ کون سی دعا ہے وہ دعا دعا یونس ہے یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معاود برق نہیں اور میں ہی ظالم ہوں میں ہی گنہگار ہوں دیکھیں میرے دوستو اس سلسلے میں میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس مصیبت میں بھی فسے ہیں اس مصیبت کے وقت میں آپ دعائیں یونس کا احتمام کریں اللہ آپ کو اس مصیبت سے بچا لے گا ذرا یاد کیجئے کہ اس دعا کے برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی مصیبت سے نکال دیا تھا وہ تین تین اندھیروں کے اندر تھے مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن جب اتنی بڑی مصیبت کے اندر جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کا احتمام کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس دعا کی برکت سے اور اس ذکر کی برکت سے انہیں بہت بڑی مصیبت سے نکال دیا تو ہم اور آپ اگر اپنی اپنی مصیبتوں کے وقت میں اس دعا کو لازم پکڑیں گے تو اللہ ہم اور آپ کو بھی مصیبتوں سے نکال دے گا اور اس دعا کی اس آیت کی ایک دوسری فصیلت بھی ہے سن لیچئے وہ جانتے ہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس الفاظ کے ذریعے ہم جو بھی دعا مانگیں گے تو ہماری دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی سن لیچئے اور یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے حدیث 355 ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بالکل ہی صحیح کہا ہے آپ آنکھ بند کر کے اس پر عمل کریں کیا ہے کہ حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے راوی حدیث سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھی اللہ رب العالمین سے دعائے یونس کے ذریعے یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ پڑھ کر کے اگر کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلمان کی دعا ضرور بھی ضرور قبول کی جائے گی جی ہاں میرے دوستو اگر آپ اپنی دعا کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کو لازم پکڑے اور اس دعا کے ذریعے آپ اللہ سے دعائیں مانگیں لوگ پتہ نہیں کس کس کا وسیلہ لیتے ہیں آپ جو ہے دعا یونس کا وسیلہ لیجئے آپ اس کا اس کا وسیلہ لیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ آپ گنہگار بھی ہو جائیں گے لیکن اگر آپ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا وسیلہ لیں گے تو آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی تو کیا خیال ہے میرے دوستو آپ اپنی دعا میں اس دعا کو لازم پکڑے اور آپ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں